بسم اللہ الرحمن الرحیم موت العالمین موت العالمین عزیزان محترم علماء جی بقار فقط حصول برکت اور کچھ تازیتی کلمات کیونکہ حضرت کا حکم تھا کہ آج کی اس نشست میں کچھ گفتگو کروں تو مختصرا چند باتیں عرض کروں گا یہ خانوادہ خانوادہِ اشرفیہ اس کے چشم و چراغ سید جمال اشرف الجیلانی اولادِ غوثِ عاظم یقیناً ان کا دنیا سے رخصت ہونا اس لحاظ سے نہایت صدمے کی بات ہے کہ ایک عالمِ دین دین کی خدمت ساری زندگی بجالانے والا وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا ہم سب اس اچانک ہونے والے سہنے پر سوگ میں ہیں غم زدہ ہیں مگر اس میں سب سے زیادہ اہلِ خانہ اور بالخصوص حضرت ڈاکٹر سید اشرف جیلانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں کہ ان کے لئے خانوادے کے اعتبار سے بڑا صدمہ ہے اور ہم تمام اور سلسلہ اشرفیہ اور تمام سلاسل کے ملیدین متوسلین وہ ان کے لئے دعا گوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس سانحے پر صبر اور اس پر عجر کی توفیق اطاف ہمائیں سید جمال اشرف صاحب جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ آج بھی آنکھوں میں بلکل ترو تازہ ہے اس لئے کہ شاہ صاحب نے بھی ابھی نسبتوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے کہ نسبت کہتے کسے ہیں کس تعلق کا نام نسبت ہے تو جس گھرانے سے جس نسل سے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ ان کی نورانیت ان کی روحانیت آج بھی نظروں میں اسی طریقے سے تازہ ہے کچھ عرصے سید جمال اشرف صاحب اور میرے برادر مخترم سید مصطفی اشرف صاحب جلانی کہ یہ دونوں شہزادگان دارلوم امجدیاں میں تشریف لائے وہاں تعلیم حاصل کی تو جو نسبت والی بات ہے اسی کو میں ذکر کروں گا کہ میں نے جو خصوصیت دیکھے طالب علم طالب علم کی طرح ہی برتاؤ کرتا ہے کبھی طالب علم شرارتے بھی کرتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر صحیح جمال اشرف صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جب کلاس میں ہوتے تھے کلاس میں پڑھتے تھے تو وہ دوسرے ساتھیوں کو بہت ساری چیزیں سکھاتے تھے کلاس 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 آداب ان کو سکھاتے تھے کہ تمہیں کلاس میں جو طلبہ ایسے ہوتے تھے جو شرارت کر رہے ہیں یا کوئی طالب علم ایسا ہوتا ہے تو وہ زیادہ باتونی ہوتا ہے تو ان طلبہ کو دیکھا کہ وہ خالی وقت میں ان کو گویا درس دیا کرتے تھے اس بات کا کہ کلاس کے آداب کیا ہیں استاد کے آداب کیا ہیں آپ نے کلاس میں آج یہ غلطی کی یہ بات کی کہ جو عدب آداب کے خلاف ہے اور یوں تو ہمارا تعلق درگا اشرفیہ سے جب سے ہوش سمالا ہے جب سے اس طرح سے ہے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو بھی اس خانوادے سے اس حلقہ اشرفیہ سے تعلق رکھے ہوئے دیکھا ہے میرے جدیمجد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ بھی سالانہ محافل میں حضرت اشرف المشایخ علی الرحمہ کی دعوت پر یہاں تشریف لایا کر اور اسی طریقے سے یہ تعلق رکھنے کی اللہ تعالی نے ہمیں بھی توفیق دی ہے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی کہ حضرت دکتر سید اشرف جلانی صاحب دامت برکاتہ حمال عالیہ نے ضرورت کو محسوس کیا اور عام کیا جائے آگے بڑھائے جائے اسی لئے انہوں نے خلافت کے لئے ہمیں منتخب کیا اور وہاں سے ہمیں بشمار فیض و برکات حاصل ہوئے تو الگرد یہ کہ سید جمال اشرف جلانی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے لاک صاحب نے ابھی کچھ عرصے پہلے عرص میں فرمائے تھا کہ موت یہ نام ہے بسال کا بندے کا اپنے رب سے مل جانے کا تو اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس لی ساری زندگی حضرت اشرف المشایخ نے جو ایک مشن دیا ہے اپنے صاحب ذات گان کو لاک صاحب نے جنازے والے دن فرمایا ہم فائی سٹار ہمیں کہا جاتا اس لیے کہ ہم پانچ بھائی تھے تو میں دیگر برادران کے طول عمر کے لئے دعا گوں خدمت دین کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ حمد طاقت توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو وما لینا إلا البلا